نمسکار میں آپ کے ساتھ روحیت رنجن وقت ہے خبر مہدم کا لیکن شروعات کر رہے ہیں بڑی خبر کے ساتھ گلوان پر اصلی خائرتہ کا ثبوت چین نے جاری کر دیا ہے لیکن یہاں ڈرائگن نے پھر عادت کے مطابق جھوٹ ہی بولا ہے جن پنگ کے مخپتر گلوبل ٹائمز کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا اور صرف چار سینک مارے جانے کا جھوٹ فیلایا ہے اس ویڈیو میں بھارتی شیروں کے آگے ڈرائگن کے پٹھے کس طرح سے خائرتہ سے ڈھڑ رہے ہیں وہ دکھتا ہے چین نے گلوان پر خائرتہ کا دیا یہ ثبوت اور ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے چین کا یہ جھوٹ گلوبل ٹائمز میں جاری کیا جو بے نخاب ہو چکا ہے جھڑپ کا یہ ویڈیو پچاس سینک مارے گئے تھے صرف چار کی بات اب قبول رہا ہے جون دوہزار بیس میں بھارتی استینہ نے چھلائے تھے چھکے چینی سینکوں کے اور اب ویڈیو جاری کر کے اس بات کی تو کم سے کم تصدیق کر رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتی شیر ویڈوں کے سامنے یہ جو چائنیز مال تھے نا بیکار ثابت ہوئے تھے حالانکہ اس وقت چین جو ہے ان باتوں کو نہیں مان رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے سہی ابھی چار کی بات مانا حالانکہ پچاس کے آس پاس سینک ایسے تھے جن کو بھارتی شیر ویڈوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پینگاؤں میں پراست جنپنگ کو یاد آیا گلوان فرضی ویڈیو کے ذریعے بریگن کی نئی چار ہند کے سورماوں کا قرارہ پرہار چین بھول نہیں پا رہا ہے گلوان میں چین کے چوزے سینکوں کی گردن مرودنے والے حالت کے شروعیروں کے شورے کو یاد کر کے چین اب بھی سہم اٹھتا ہے بیتے سال جون میں بھارت کے جاوازوں نے گلوان میں چین کے چھکے چھڑا دیے تھے چین کے پچاس سے زیادہ سینکوں کی گردن ہی نہیں مرودن بلکہ شیطانی گرون بھی مسل دیا تھا پوری دنیا سے چین اپنی ہار چھپا رہا تھا دنیا کو بتا رہا تھا کہ جھڑپ میں اس کے کسی سینک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن جنپنگ کی اتنی فضیحت ہوئی کہ اس تیس کو اسے سامنے لانا ہی پڑا اب خود ڈریگر نے مانا ہے کہ اس کے ایک کرنل رینک کے افسر سمیت پانچ جوان اس جھڑپ میں مارے گئے تھے حالانکہ جھوٹا چین یہاں بھی آدھا ادھورہ سچ ہی سامنے لارہا ہے چالواز چین کے سرکاری اخبار یا یوں کہیں کہ بھوپو گلوبر ٹائمز نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہے ہیں چین کے لہو لہان سینک ویڈیو میں کچھ چینی سینک اپنے گھائل ساتھیوں کی مرہم پٹی کرتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کی شروعات میں ایک بھارتی افسر اور جوان نظر آتے ہیں جن کے سامنے چین کے سینک کھڑے پھر کچھ دیر بعد بھارت کی دہارتے جوان آگے بڑھتے ہیں اسی وقت تو چین کے جوانوں کے بیچ خوف ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے چین کے دعو کی معنی تو یہ ویڈیو کرنل سنتوش بابو اور ان کے ساتھ گئے جوانوں کی شہادت کے چند پل باد کا ہے اور اس ویڈیو میں جو بھارتی سینک نظر آ رہے ہیں وہ بیہار ریجیمنٹ اور سکھ ریجیمنٹ کی گھا تک تکڑی ہے ہندوستان کے سینکوں کو دیکھتے ہی چین کے چوزے سینک بھاگ کھڑے ہو تصویروں میں دکھ رہا ہے کہ ایک پل تو چین کے سینکوں کا بھاری جمعوڑا ہے اور دوسرے ہی پل صرف دو چینی سینکوں کو چھوڑ باقی سارے ادھر ادھر جا چھپے ہیں کرنل سنتوش بابو کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان کے ویر سپوٹوں نے چین کے چوزوں کو بلوں سے واہر نکالا رات کی ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہندوستان کے جوان چین کے جوانوں کو مسل رہی اب چین نے مانا ہے کہ اس کے ملیٹری کمانڈر کویپ بھاباؤ بھارتی سورماو کے ہاتھوں مارا گیا تھا چین نے مانا ہے کہ ہندوستانی جوانوں نے چین ہنگ زن کی گردن مرور دی تھی چین شیانگ روم کو کچل دیا تھا شیاؤ سیوان اور وینگ چھرون کی موت بھی اسی جھڑپ میں بھی تھی چین اس ویڈیو کو گلوان کا بتا رہا ہے لیکن ایکسپرٹس ابھی اس ویڈیو کو لے کر الگ الگ رائے ظاہر کر رہے ہیں چین کے اس ویڈیو میں کئی کٹ لگائے گئے ہیں کچھ تصویریں ہیں جو یہاں بھی چین چھپانا چاہتا ہے گلوان کی گھٹنا کے بعد دنیا اور خود جنپنگ کے دیش نے ہی اس سے اپنے سینکوں کو لے کر سوال پوچھے تھے اس وقت تو جنپنگ نے کسی بھی گھٹنا کو نکار دیا تھا لیکن اب اپنے سینکوں کی موت قبول کر رہا ہے چین اپنے گھاتی جوانوں کو تمگے دے رہا ہے لیکن چین گلوان کا سبق کئی دشکوں تک یاد رکھے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایک اور بڑی خبر ابھی آ رہی ہے بیہار میں زہرلی شراب کا خیر دیکھنے کو ملا ہے بیہار میں بیہار کے مزفر پور میں عوید شراب کا خیر دیکھنے کو ملا ہے پانچ لوگوں کے موت کی خبر ہے جس کے بعد ہڑکمپ ہے معاملے کی جانت میں جھوٹی ہے پولیس ویون ناو میں دو کشوریوں کی حدیہ کے معاملے میں نیا خلاصہ ہوا ہے پولیس کے مطابق یہ ایک طرفہ پیار کا معاملہ ہے دو آروپیوں نے واردات کو انجام دیا ہے یو پی کے ان ناو میں دو ناوالک دلد بیچیوں کی سندگ دموت کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے آروپی وینے ہتیا کی بات قبول کر چکا ہے اس نے ایک ناوالک لڑکے کے ساتھ مل کر باردات کو انجام دیا آروپی وینے نے پوچھتاش میں قبول کیا کہ بدوار کی رات کھیت میں اس نے ہی لڑکیوں کو کہ اتنا شک ملا پانی پلایا تھا آروپی وینے اور ناوالک لڑکا دونوں کو لڑکیاں پہلے سے ہی جانتی تھی اور کچھ دنوں پہلے وینے سے ایک لڑکی کی دوستی بھی ہوئی تھی دونوں دلت لڑکیوں کے شبوں کو بھاری فورس کی تیناتی کے بیچ ان کے گاؤں میں انتم سنسکار کیا گیا بیور ریپورٹ زی میڈیا ویوکتر پردیش کی رازدھانی لکھناؤں میں ایک لڑکی کی بیچ سڑک پر پٹائی کر دی گئے شہدے نے لڑکی کی پوری طرح سے پٹائی کی لیکن پولیس نے بھی شہدے کو پکڑ کر سبک سکھایا لکھناؤں میں ایک شہدے نے لڑکی کی بری طرح پٹائی کر دی اس شہدے نے لڑکی کو ایک کباد ایک کئی تھپڑ مارے اور اسے بے حال کر دیا اتنے پر بھی شہدے کا من نہیں بھرا تو لڑکی کو دھکا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا لڑکی کی پٹائی کا یہ ویڈیو بارل ہو گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سکولی یونیفارم میں دیکھ رہی لڑکی کو شہدہ پیٹ رہا ہے لڑکی بچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن شخص اسے پیٹتا ہی جا رہا ہے لڑکی کی چیک پکار سرکر سہیلی اسے بچانے کے لیے آئی لیکن لڑکے نے پٹائی بند نہیں کی وہ لڑکی کو لگاتار پیٹتا رہا سڑک پر کھڑی کسی کار میں بیٹھے شخص نے اپنے موبائل سے پٹائی کا یہ ویڈیو بنایا یہ ویڈیو پی جی آئی علاقے کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو بارل ہونے کے بعد پولیس نے سنگیان لیا اور ویڈیو کے آدھار پر لڑکے کی پہچان کی گئی اس کے بعد لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ویڈیو پی کے مہراج گج میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے جب گیس سیلینڈر سے لڑا ٹرک ایک ٹرولی سے ٹکر آ گیا اور سڑک پر پلٹ گیا یو پی کے مہراج گج میں ہائیوے پر بڑا حادثہ ہو گیا ہائیوے پر ایک ٹریکٹر سامنے سے آ رہا تھا اسی وقت تیز رفتار ٹرک نے ٹرولی کو ٹکر مار دی ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے سے آ رہی ٹریکٹر ٹرولی کو سیلینڈر سے لڑے ٹرک زبردست ٹکر آ گیا ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ٹریکٹر ٹرولی سڑک کنارے لگی ریلنگ کو توڑتے ہوئے پلٹ گیا وہی ٹرک چالک نے بھی سنتولن خو گیا اور ٹرک سڑک پر پلٹ گیا ٹرک پر سیلینڈر لگے تھے اور اس وقت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا حالانکہ اس گھٹا میں ٹریکٹر اور ٹرک کا ڈرائیور دونوں سرکشت بچ گئے غنیمت اس بات کی بھی رہی کہ سڑک کے آس پاس آنے جانے والا کوئی بھی ویکتر اس حادثے میں کھائل تک نہیں وہی دلی کے اندپس میٹرو سٹیشن پر دیو دودھ بنا سی ایس ایف کا جوان ہارٹ ٹیک کے بعد سی آ سی پی آر تقنیق کے ذریعے جوان نے بچائی پیتالیس سال کے شخص کی جان سی آئی ایس ایف کے جوان کی سوج بوجھ سے ایک یاتری کی جان بچ گئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کا گیٹ کھلتے ہی ایک یاتری پلیٹفارم پر اترتا ہے چار قدم چلتے ہی وہ لڑکھڑانے لگتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے ویکتی بے ہوش ہو جاتا ہے اسی وقت سٹیشن پر تینات کانسٹیبل انیل گنجا کی نظر یاتری پر پڑ جاتی ہے انہوں نے ترنت باقی ادھکاریوں کو سوچنا دی اور خود بھی پلیٹفارم پر پہنچ گئے انہوں نے پلیٹفارم پر بے ہوش پڑے جاوید علی نام کے شخص کو ترنت سی پی آر دے کر ان کی جان بچا لی فیلحال جاوید علی اب اسپتال میں بھرتی ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے وہیں دلی کے ڈیپٹی سی ایم منیشن سودیا دعویٰ کرتے ہیں کہ دلی کے سرکاری سکولوں میں ورلڈ کلاس شکھا دی جاتی ہے لیکن اس بیچ دلی کے شکھا نیدیشک کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ چھاتروں کو آنسر شیٹ میں کچھ بھی لکھنے کا نردیش دے رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ دیکھئے سے دلی کے شکھا نیدیشک اوڈیت پرکاش رائے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو کیج روال سرکار سوالوں کے گھیرے میں ہے اپنے ویڈیو پر سکھا نیدیشک اوڈیت پرکاش نے صفائی بیش کی ہے اس پر سوال کھڑے کیا ہے تو بی جے پی نے کہا کہ جریوال سرکار کے اوچھ ستریا سکھا کا دعویٰ پوری طرح سے دیتا ہے وہیں شریناگر میں آتنکیوں نے پولیس کے جوانوں پر حملہ کر دیا ہے جس میں دو پولیس کرمی شہید ہو گئے ہیں واردات کا خوفناک ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ دیر بھڑھ والے علاقے میں لبادہ اوڑھے ایک آتنکی آیا اور دکان کے باہر کھڑے پولیس کرمیوں پر گولیاں برسا دی آتنکی نے ایک اے فورٹی سیون سے فائرنگ کی جو پولیس کرمیوں کی پیٹ پر لگی فائرنگ ہوتے ہی بازار میں افرہ تفری مچ گئے لوگ جان بچا کر بھاگنے لگے اسی کا فائدہ اٹھا کر آتنکی وہاں سے بھاگ نکلا حملے میں گھائل پولیس کرمیوں کو اسپطال لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران دونوں کی موت ہو گئی شہید ہوئے دونوں جوان جمع کشمیر پولیس کے ہیں شہید ہوئے پولیس کرمی سوہیل احمد کا پارتیو شریف اننت ناغ میں گھر پر لائے گیا انہیں آخری ویدائی دینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موقع پر موجود تھے سی سی ٹی وی میں ایک آتنکی دکھ رہا ہے لیکن چشمدیدوں کی مانے تو دو آتنکیوں نے حملے کو انجام دیا ہے سی سی ٹی وی میں قائد آتنکی کی پہچان کی جا رہی ہے ویدودرا میں نگر نگم چناؤ پرچار کے آخری دن سڑک پر مہابھارت ہو گئی پرچار کے دوران کانگریس بی جی پی کارکرتائی دوسرے سے اُلج گئے اور سڑک پر ہنگامہ شروع ہو گیا گجرات کے ویدودرا میں بی جی پی اور کانگریس کارکرتائیوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی یہ بھیڑن نگر نگم چناؤ پرچار کے دوران ہو درسل چناؤ پرچار کے دوران بی جی پی اور کانگریس کی رہی لی ایک ہی سڑک سے گزر رہی تھی دونوں پارٹیوں کے کارکرتائی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ان کے بیچ بیواد ہو گیا دھککہ مکی سے بات مارپیوٹ تجہ پہنچے اس کے بات کیا ہوا آپ خود دیکھ کارکرتائیوں کے ہاتھوں میں پارٹی کا جھنڈا تھا پارٹی کے جھنڈے کو ہی کارکرتائوں نے ہتھیار بنا لیا اور پھر ایک دوسرے پر ٹوپ پڑے حالانکہ جھڑپ کے دوران پولیس نے ستھیتی کو سامنے بنانے کی کوشش کی لیکن کارکرتائی مارپیوٹ پر اتارو تھے ہنگامہ شاندھونے پر بی جی پی اور کانگریس دونوں نے ہی ایک دوسرے پر مارپیوٹ کا آروپ لگایا وہیں ناگریتہ قانون کا ویروت کرنے والوں کو آج یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے دیش میں اجنڈا چلانے والے گیروہ آج شرمسار ہو جائیں گے جیپور میں پندرہ سال سے ناگریتہ کا انتظار کر رہے لوگوں کو موڈی سرکار نے آج نہیں پہچانتی ہے پاکستان کے ساتھ پرواسیوں کو بھارت کی ناگریتہ پردان کی گئی ہے بھارتیہ ناگریتہ بننے والے ان ساتھ لوگوں کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی اس تھاپیتوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو پندرہ سال سے اسی دن کا انتظار کر رہے تھے پاکستان میں لگاتار ہو رہے اتیا چار سے پریشان ہو کر اے لوگ بھارت آئے ہیں بھارتیہ ناگریتہ پراب کرنے کے لیے پریاثرت تھے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان سبھی کو ناگریتہ ملی ہے یہ سبھی لوگ بھی خوش ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ بھارتیہ ایک اچھے ناگریتہ ثابت ہوں بھارتیہ ناگریتہ پانے والے ناگریتہوں نے کہا کہ پاکستان میں آلپسند کھکوں پر جلمنٹھایا جاتا ہے لیکن اب وہ بھارت کی جمین پر آجادی سے سانس لے سکتے ہیں بھارتیہ سینہ اور ویو سینہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے تمام نے ہتھیار اور اپکرن اپنے زخیرے میں شامل کر رہی ہے سینہ اور ویو سینہ نے آج چار ایچی ہلینا اینٹی ٹینک مسائل کا پریقشن کیا ہے راجستان کے پوکھرن میں اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہلینا کا سفل پریقشن کیا گیا اسے دروو ہلیکاپٹر سے لانج کیا گیا چار مسائلوں کا پریقشن سات کلومیٹر کے نیومتام اور ادکتام رینج میں مسائل کی شمطہ کو آنکھنے کے لے کیا گیا پریقشن میں ہلینا مسائل اپنے ٹارگیٹ پر حملہ کرنے میں سو فیصدی سفل ثابت ہوئی ہے یہ مسائل کسی بھی سمیں ٹارگیٹ پر اٹیک کرنے میں سکشم ہے اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ایسا راکٹ ہوتا ہے جسے گائیڈ کر کے نشانے پر ساتھا جاتا ہے اس انفراریڈ مسائل کو ڈی آ ڈی او نے وکسٹ کیا ہے اس اینٹی ٹینک مسائل کا پچھلے پانچ دنوں سے پریقشن کیا جا رہا تھا اور آج اس کا آخری پریقشن کیا گیا بھارت چین تناو اور پششمی سیما پر پاکستان کی حرکتوں کے بیچ یہ پریقشن کافی اہم مانا جا رہا ہے اور خبر میں ہے دم میں ابھی کے لئے اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے ہیں زیہندوستان کے ساتھ